سرشٹی کو بچانا ہے اور سرشٹی کو بچانے کے لیے تمام جدو جہ تمام کوششیں لگاتار کی جارہی ہیں اور جانکاری ملنے تک ساترہ فیٹ کا گڑھا کھوز لیا گیا بتاتے ہیں کہ تین سال کی بچی سیہور میں بورویل میں گر گئی اور ابھی بھی بورویل میں پھسی ہوئی ہے دن کے وقت ہی گھٹنا گھٹی ڈیل بجے کے آس پاس اور ڈھائی بجے رسکی آپریشن شروع کیا گیا جو ابھی تک لگاتار کیا جارہا ہے لگاتار جدو جہ جارہی ہے انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹیم موقع پر ہی موجود ہے پتریلی زمین ہوئے ہے جس کی وجہ سے دیختتیں پیش آرے تیس فیٹ تک گڑھا کھوٹا جائے گا اس کے بعد سامانان تر ایک ٹنل بنائی جائے گی سرنگ بنائی جائے گی تاکہ بچی کو یہاں سے نکالا جا سکے آکسیجن کے سپلائی ہو رہی ہے بوپالز اولگن کمیشنر مالزنگ نے کہا ہے کہ اس رشکو کو بچانے کے لیے لگاتا تریاز جاری ہیں اکسیجن دے رہے ہیں ہارڈ سٹیٹا ہونے کے کارے دکت پریشانی آ رہی ہے ہارڈ سٹیٹا یعنی کی پتریلی زمین بیچ بیچ میں آ رہی ہے اس کی وجہ سے دکتوں کا سامنے کرنا پا رہا ہے بتا دیں کہ بچی گھر گئی تھی تین سال کی یہ بچی ہے اور حال ہی میں بور کیا گیا تھا اور یہاں پر اس کو دھکائی جا رہا تھا بتایا جانکاری کے مطابق کل ہی یہ بور کیا گیا اور اس کو دھکنے کا کام کیا جاتا اس کے پہلے بچی اس حادثے کا شکار ہو گئی واسو ہمارے سامنے داتا گراؤنڈ زیرو پر ہی موجود ہیں ان کے پاس سیدھے چلتے ہیں جانکاری لیتے ہیں واسو کیا اسٹیٹس ابھی تک بلکل پوری دیکھیں بیتے نو گھنٹے سے لگاتار ششکی کو بچانے کے لیے جو ریسکی آپریشن ہے جو موہیم ہے وہ یود دستر پر جاری ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں ساسن پرشاشن کا امبلہ بنا تھکے یہاں پر ڈٹا ہوا ہے چاہے انڈی آر ایفٹی ٹی میں ہو ایزی آر ایفٹی ٹی میں ہو یا پھر جو مشینیں ہیں جن کو لگایا گیا ہے اس پورے کام میں قریب ایک درجن مشینیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں پوکلین کی بات کریں جیسی بھی مشینوں کی بات کریں ڈرل مشینوں کی بات کریں تمام مشینوں کی سہیتہ سے یہ کام جو ہے وہ لگاتار یہاں پر جاری ہے اور جو بچی ہے ششتی اس کی لگاتار مانیٹرنگ کی جارہی ہے اس کو آکسیجن پہنچانے کے لیے یہ آپ کو آکسیجن سیلینڈرز یہاں پر نظر آئیں گے اس کے ساتھ ہی وہاں پہ ایک سی سی ٹی وی کیامرا بھی لگایا گیا ہے تاکہ بچوں کے جو مومنٹ سے اس پہ لگاتار نجر رکھی جا سکے بڑی بات یہ ہے کہ انڈی آر ایف کے ٹیم کے ساتھ اب جو آرمی کے جوان ہیں جو آرمی کے ایکسپرٹس ہیں جو اس طریقے کے آپریشن کو انجام دینے کی قابلیت رکھتے ہیں وہ بھی اب یہاں پر موقع پر پہنچ گئے ہیں تو ان سے بھی یہاں پر سلالی جا رہی ہے جتنی کوششیں کی جا سکتی ہیں وہ سب بھرسک پریاس جو ہیں بچی کے شریر میں حرکت کی نظر آ رہی ہے اس سے سمپر کو ہو پایا کچھ اس کی طرف سے ری ایکٹ کر رہی ہے بچی پنی دیکھیں یہی سب سے بڑی مصیبت کا سبب بنا ہوا ہے بہت بہتر مومنٹ کی جانکاری بچی کا ہوا ہے ایسا جو ہے جانکاری نہیں نکل کر سامنے آ رہی ہے اور ہم لوگ جب پرشاشنے قدیقاریوں کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں کیا مومنٹ ہے بچی میں بچی کی اور سے کوئی رسپونس ہے کیا تو اس کو لے کر کوئی سپسٹ جواب بھی اب تک نہیں مل پایا ہے پرشاشن کی اور سے بھی تو تھوڑی سی جو استیتی ہے وہ یہاں پر گمبیر ضرور سمجھ میں آ رہی ہے اور بیٹن نو گھنٹے سے قریب ایک دیڑ بچی ایک دیڑ بجے بچی جو ہے وہ گھڑے میں گری تھی اور اس کے پاس سے لگاتار جو ریسکیو آپریشن ہے وہ جاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں آپ پر بڑی سنکیاں میں گرامین موجود ہیں زائر سے بات ہے ماتا پتا جو ہوں گے بہت پریشان ہوں گے اُن کی استیتی تو بیان کی ہی نہیں جا سکتی آس پاس کی تشکیر ہے یہ بیان کر رہے ہیں گرامین بھی دعا کر رہے ہیں بچی نشد طور پر پولی دیکھیں لگاتار سشٹی کو بچانے کیلئے جو پریوار جانے جو گرامین ہیں وہ دعایں کر رہے ہیں پراتنائیں کر رہے ہیں بچی کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے حالانکہ یہ سنتوز جتایا ہے کہ ریسکیو آپریشن تو ان کو بروسہ ہے اور دوسری طرف آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں جو ڈرل مشین ہے اب اس کو اندر بھیسیا گیا ہے ڈرل مشین سے اب یہاں پہ خدا ہی چل رہی ہے یہ سب سے ایکسکیوزک تصویر ہے آپ نیوزیٹین پر جو سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں ایک پوری ڈرل مشین جو ہے اب اس کو یہاں پہ کام پہ لگا دیا گیا ہے ایک ڈھول کا گبار اٹھتا ہوا بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کوشش یہ ہے کہ جتنے جل سے جلد ہو سکے وہ خدا ہی کا کام پورا کیا جائے میں آپ سے بہت شوٹ میں جانے جا رہا ہوں کہ خدا ہی اب تک ہو چکی ہے اٹھارہ پیٹ کے قریب پونیت خدا ہی ہو چکی ہے تیس پیٹ تک خودنے کے جو بات وہ کہی جا رہی ہے اور اس کے بعد پہلل ٹھلل جو ہے وہ بنایا جائے گا حالانکہ یہ پرساشن کے لوگ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ اس کام کو انجام دینے میں ابھی کتنا سمیں اور لگ سکتا ہے پتریلی زمین پتریلی زمین کی وجہ سے کہا نہیں جا سکتا کہ کتنا وقت لگے گا بہت شکریہ دعاوں کا دور جاری ہے اور لگاتار پریاس بھی کیا جا رہا ہے کہ جل سے جلد اس بچی کو وہاں سے نکالا جا سکے سکشل باہر نکالا جا سکے بہت شکریہ چلیے بڑھتے آنگے اور زمین ویواد نہ سلجنے کی وجہ سے اور پرشاشن کے لچر رویے کے وجہ سے ناراض ہوا ایک پریوار خودکشی کے ارادے سے بھوپال کی جیل پہاڑیا تنگ کی پر ایک بار پھر سے چڑھا ہے پھر سے اس لیے کیونکہ دو مہینے پہلے یہ پریوار چڑھا تھا تب آشواسن دیا گیا تھا کہ آپ کی سمسیہ کو سات دن میں ہم حل کروا دیں گے لیکن پھر سے اس پریوار کو دو مہینے بعد اس ٹنکی پر چڑھنے کو مجبور ہونا پڑا یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا پریوار کی طرف سے یہ کہا جا رہے ہیں کہ ان کی مانگو کو نہیں مانا جا رہا یہ پریوار آج دو پہر کو ٹنکی پر چڑھا اس کے بعد پریشاسن نے آشواسن دے کر اسے اتارا تھا لیکن بیواد نہیں سولجنے پر پریوار پھر سے چڑھ گیا یہ پریوار دو مہینے پہلے بھی اسی ٹنکی پر چڑھا تھا جو پریشاسن کے سمجھانے کے بعد اتر گیا تھا بھوپال کی جیل پہاڑی پر بنی پانی کی ٹنکی پر ایک بار پھر ہی پریوار جو ہے وہ چڑھ گیا ہے اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو مہینے پہلے بھی یہ پریوار جو اس پر ٹنکی پر چڑھا تھا اور اس سمجھانے جو پریشاسن کے ٹیم تھی اس کو سمجھا اس دے کے اتارا گیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جمینی سنبندی کچھ بیواد ہے اس کو لے کر لگاتار وہ پریشاسن ایک عملے سے سکایتیں درج کراتا رہا لیکن اس کے جب کوئی کاروائی نہیں دی دو مہینے پہلے بھی وہ اسی پانی ٹنکی پر چڑھا تھا اور تب پریشاسن نے اس کو نیچے اتارا تھا اس کو آسوسن دیا تھا کہ جلد ہی اس کا جو بیواد ہے وہ سن جا دیا جائے گا لیکن جیسے دو مہینے کا سمجھ گیا اور بیواد نہیں سن جا اور یہی کارانے کے آج دیر سام لگ بک چھے بجے کے آس پاس یہ یوک پھر اپنے پریوار کے ساتھ اوپر چڑھ گیا حالانکہ گھٹنا کی جانکاری لگتے ہی پرساسن کی جو ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی ہے تمام جو لوگ ہیں ادھکاری ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں یوک کو سمجھائیز دینے کا پریاز کیا گیا لیکن دو سے ڈھائی گھنٹے کا سمیہ بیت گیا ہے یوک جو ہے وہ ابھی بھی پانی کی ٹنکی پر ہے اور لگاتار وہ پانی کی ٹنکی پر بھومتا ہوا بھی دیکھا جا رہا ہے حالانکہ ٹیلی فون سے کئی بار بات چیت ہوئی ہے لیکن پھل حال وہ نیچے اترنے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہا جب تک سمجھائیز دینے کا نیرا کرن نہیں ہوگا وہ پانی کی ٹنکی پر ہی بیٹھا رہا ہے گا اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک پرساسل کی ٹیم اس یوک کو منانے میں کامیاب ہوتی ہے کمیرل منیس سینگر کے ساتھ سیلوسین لیوڈی ٹیم بھوپال دموں کی بات کرتے ہیں ڈی ای او یعنی کی ڈسٹرک ایڈکیشن آفیسر پر سیاہی پھینکنے کے ماملے میں اب بی جے پی نے تین پدہ دکاریوں کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کرتے ہیں کس نے جاری کیا ہے بی جے پی کے زلہ ادھیاکش جو ہیں انہوں نے کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا باجبہ کارکارتاؤں نے ڈی ای او پر سیاہی پھیکی تھی ابھی کارن بتاؤ نوٹس دیا گیا ہے نشکہ آسن کی کاروائی ہو سکتی ہے یہ زلہ ادھیاکش کہہ رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا کاروائی اس ماملے میں ہوتی ہے آج جو سچھا دکاری پر سیاہی پھیکنے جیسی گھٹنا ہمارے کچھ پدہ دکاریوں کی باتیں سکھی گئی ہے تو نشکہ تھی اس کا سمرتن بھارتے جنتہ پارٹی بلکل بھی نہیں کرتی ہے کیونکہ بھارتے جنتہ پارٹی انوساسد کارکرتاؤں کی بارٹی ہے اور ساسن اپنی جاج بھی کر رہا ہے اور پرساسن کون روپ سے ان پر کاروائی بھی کر رہا ہے اور ایسے لوگوں پر کاروائی ہونی میں چاہیے اور ان کو سجا بھی ملنا چاہیے لیکن اس پرکار سے ہم کسی ادھیکاری کربچاری پر سیاہی پھیکنے جیسا کبتہ جو کیا گیا ہے وہ بھارتے جنتہ پارٹی کے کارکتاؤں کے مادر سے نہیں ہونا چاہیے جن کارکتاؤں نے کیا ہے ان کارکتاؤں موبال سے بڑی خبر بتا رہے ہیں شیوراج کبینٹ کی کل بیٹھک ہونے والی ہے یہ انوہب چارے کا بیٹھک ہوگی جس میں سی ایم شیوراج سنگھ جوہان نے منتریوں کو شام ساڑھے سات بجے بھولایا ہے سی ایم ہاؤس میں منتریوں کے ساتھ بیٹھک مکہ منتری کرنے والے ہیں لادلی بہنہ یوجنا کو لے کر اس بیٹھک میں چرچہ ہو سکتی ہے کیونکہ بس دس جون قریب ہے اور دس جون سے مہلاؤں کے خاتے میں رقم پہنچنا شروع ہو جانے والی ہے اس یوجنا کے تیت خاتے میں ایک ہزار روپے ہر مہینہ ٹرانسپر کیے جانے ہیں کے اندری ون منتری بھوپے اندر سنگھ یادف نے شیوپور کے کنوں نیشنل پارک کا دورہ کیا اس دوران ون بے بھاک کے آدھیکاریوں کی بیٹھک لی اور ضروری دشان نردیش دیئے اور حال ہی میں کنوں سے وستابط کی گئے چیتوں کو دیکھنے وہ باگچا گاؤں پہنچے اس دوران کے اندری ون منتری نے چیتوں کو دوسرے راشتری ادھیان میں شفٹ کرنے سے صاف انکار کر دیا چیتوں کی لگتار موت ہونے کے معاملے میں سوال پوچھنے پر وہ بنا جواب دیئے ہی چل دیتے ہیں پہلے ہم نے جی پونوں میں پروجیکٹ کیا ہے اس کو پوری طریقے سے ساتھ ساتھ پی ایم کو ریپورٹ دیں گے آپ اس طریقے سے چیتا یہاں چل رہے ہیں ہم تو پورا لگاتار کام کر رہے ہیں لگاتار کام کر کے جو اسے سمکشہ ہے چنوٹیا ہے باتشوک نگر کی کیبینٹ منتری کا درجہ پرابت شیہتان سنگھ پال کے سامنے سامجھک کارکرتہ دیویانگ نے کانگریس سرکار کی تاریفوں کی پل پھان دیئے ارسل منتری پرس بارتہ کرنے بیٹھے تھے وہاں دیویانگ سامجھک کارکرتہ سوریش پال بھی موجود تھے اس بیچ انہوں نے کاملنات سرکار کی یوجناوں کی تاریف شروع کر دی اور کہا کہ اس بار کانگریس کی سرکار ہی آئے گی اس پر منتری نے کہا ہے کہ یہ کانگریس کی بیشار بھارا کی ہے مجھے سرکار ہی آئے گی مجھے سرکار ہی آئے گی مجھے سرکار کے لوگوں کی بڑی غلطی نکل کر سوامنے آئی ہے دراصل شیامہ پرساد مکرچی فابن میں مدی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر کارکرم آئے اجید کیا گیا جس میں بھاج پائی جب اپنے تیونگت نیتاؤں کو شردھانجلی دی رہے تھے تو پاڑی کے چناف چنھ کمل کے پھول کی فوٹو پر بھی مالا ڈال کر شردھا سمن ارفت کر دیے گئے جب اس غلطی پر دھیان دلایا گیا تو آنن فانن میں کاریلے پدادکاریوں نے کمل پھول کے فوٹو سے مالا ہٹا دی ورشت بی جی پی نیتاؤں کی موجودگی میں اس غلطی کے بعد اب کانگریس نے بھی اس پر تنز کسنا شروع کر دیے ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر کانگریس کمر کس چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس ہر بار کو کس آدھنے میں جھٹی ہے یہ ماجحل میں پرانی پینشن یوچنا کو لے کر سطح میں لاؤٹی ہے تو کانگریس مدیفردیش میں بھی اسی راہ پر چل پڑی ہے اور کرمچاریوں پر نظر پنایا ہوئے ہیں اس کے لیے کانگریس ہر روز کرمچاری سنگتھن اور کئی زلوں کے کرمچاریوں سے ملاقات کر رہی ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ ان کی سرکار آئی تو کرمچاریوں کی اولڈ پینشن کی مانگ پدھونتی نیمتی کرن جیسے مددے پر کانگریس کام کرے گی انہی مددے پر بی جی پی کو کھیڑتے کوئے کہہ رہی ہے کہ اٹھار سال کی بی جی پی کی سرکار میں کرمچاریوں کو پینشن تک نہیں مل ان سے انتہا حق چینا گیا بی جی پی نے اس پر پلٹ بار کیا ہے پور مکھی منتری پردیش ترتکش مانین کمالناچ جی کے آدیش پر سری بیرین کھونگل جی جو کرمچاری سنگ کے ادھیاکچہ نیرنتر دورے کر رہے ہیں اور نیرنتر کرمچاریوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ابھی ایک بہت بڑا پروگرام بھی آیوجیت کیا تھا اس میں قریب لگ بگ دس ہزار سے زیادہ ہی کرمچاری خٹے ہوئے تھے اور ہم لوگوں نے نیرنتر کرمچاریوں کی جو مانگ تھی وہ سنی مانین کمالناچ جی نے اولڈ پینشن جو ہے اس کو بھی لاغو کرنے کا ان کو بچن دیا ہے اور جو کرمچاریوں کا جو بیتن بھڑنا ہے ان کے جو بردی ہونی ہے اس پہ بھی ان کو آسواشن دیا ہے کہ جیسی سرکار آئے گی سب پراثم کرمچاریوں کی سنی جائے کانگریز کی سرکار آنے پر کمرامچاری ادھیکاریوں نے کانگریز کی نیت بھاپلی ہوگی سمجھ لی ہوگی کتنا پرطاڑت ہوا کرمچاری ادھیکاری کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ان کے باتوں بادوں میں نہ آئیں کیونکہ یہ تھگے جائیں گے اتراکھنڈ کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی گوالیہر پہنچے ان کا زوردہر سواگت کیا کیا ان کے ساتھ گریہ منتری نیرو تمشرا رہے اس دوران دھامی نے مدی پردیش سے اپنا پرانا ناتا بتایا اور شیورات سرکار کی کامکات کی تاریف کی بے بکشی ایکتہ پر انہوں نے سوال کیے اور تلنا برساتی کی لوگ مکنوں سے کٹ آری انہوں نے کہا کہ جس طرح برسات کے بھائی سے سام بیچو نیولا کے کڑائے ایک ہو جاتے ہیں ایسا ہی بے بکشم ہی ہے گوالیہر میں کیندری منتری ناریندر سنگھ تومر کی بیٹی نیوی دیتا کی شادی ہوئی اس شادی سماروں میں کیندری رکشا منتری راجنہ سنگھ کیندری منتری جیوتی رادیت سندھیا انوراک تھاکور کیرہ راج سنگھ بھوپیندری آدھو اور بی جی پی کے راشتری ادھیاکش جی پی نڈا بھی پہنچے اس کے علاوہ اس شادی سماروں میں سیم شیورات سنگھ جوہان پدیش و دیت شبیری شرمہ یو پی کے سیم یوگی آدیت اینات ہریعالہ کے سیم منوحر لال کھٹر اترہ کھن کے سیم بوشکر سنگھ دھامی اور راجستان کے پورو سیم وسندرہ راجے بھی بھر ودھو کو آشیرواد دینے پہنچے مہاراک 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 مجین میں رشتوں کو تار تار کر دینے والا معاملہ سامنے آیا یہاں پر بھائیوں نے اپنے ہی چوچیرے بھائی پر تار دار ہتھیار سے حملہ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا گھر کے باہر ٹھیلہ کھڑا کرنے کو لے کر شروع ہوئے بیوات میں بھائی کی چاکو مار کر ہتھیا کرتی گئی تھی ماملے کے شکایت پولیس کو دینے کے بعد فرارہ روپیوں کی تلاش شروع ہوئی پولیس نے دو فرارہ روپیوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر پکڑ لیا اور ان کا جلوس نہیں کھاڑا گیا جلوس کے دوران دوروں روپیوں کو کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک بھی لگوائی گئی ان دور کے صدر بازار در تھانہ علاقے میں بتماشوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وہ کسی کو سریاں دھمکا بھی دیتے ہیں ایسا ہی معاملہ سامنے آیا جس میں علاقے کے بتماش نے ہوتل سنچالک سے روپیے کی مانگ کی اور نہ دینے پر اسے پسٹل سے دھمکایا پوری کرتود سی سی ٹی وی میں قید ہے اس کو لے کر ہوتل سنچالک نے شکایت کی ہے اب سی سی ٹی وی کے آدھار پر پولیس تلاش کر رہی ہے رتلام کے بور کھیڑا گاؤں میں زمین بیواد میں بتماش نے ایک عویقتی کوکولی مارتی جو سے پراتھمین کلاج کے باہ جاورہ سے رتلام ریفر کیا گیا گٹنا کے بعد بور کھیڑا گاؤں میں تناو ہے جس کی سوچنا پر پڑی سنکھیا میں پولیس بلکی تیناتی ہے پناہ میں بھی اپرادی بے خوف ہیں آئے دن خون خرابہ ہو رہا ہے شاس کی اس سے وقت بھی سرکش نہیں سی مریہ تھانے کے آمہا نرسری میں تینات بیڈ گارٹ کے ساتھ یہ معاملہ دیکھنے کو ملا عادتاً اپرادی نے اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر میں گھس کر اس پر حملہ کر دیا پیتا کو بچانے پہنچے پتر اور پتنی پر بھی حملہ کیا جس میں پیتا پتر گم بھی روپ سے خائل ہو گئے پتنی نے کسی طرح اپنی جان بچائی خائلوں کو سمہریہ اسپتال میں بھرتی کرایا کیا ہے ادھر گمبیر حالت ہونے پر پنہ زلہ اسپتال ریفر کیا کیا ہے اجینز خبر جہاں پر مہاکال چوراہے کے لوگ کالیج ہنڈے لے کر سڑک پر اتھر آئے نگردنگ اور زلہ پریشوہسن کے خلاف نارفازی کی یہاں رہ رہے ہیں لوگوں اور دکانداروں کو گھر کھالی کرنے کا نوٹس جاری کر تین دن کا سمجھ دیا کیا ہے مہاکال فیس ٹو کے تحت اس ورڈ کو چوبیس میٹر چوڑا کیا جانا ہے جس کے لیے دکانداروں کو یہاں سے ہٹ نہ ہوگا سڑک پر اتھرے لوگوں کا کہنا ہے کہ پٹری پر لگنے والی دکانوں کو ہٹا دیا چاہے تو سڑک چوری کرن کی ضرورت نہیں کرتی کھنڈوا سے خبر کالیکٹریٹ میں تیرندازپور کے گرامینوں نے انوکہ پردرشن کیا آپ نے ساشویلا نیاز کا وہ پتھر لے کر آئے جس پر ودھائق سمیت جن پرتینیدھی کے نام ہے اور پتھر پر انکیت ہے پولیا نربان کی بھومی پوجن کی تاریخ تیرندازپورا کے گرامین کہتے ہیں کہ ودھائق دیویندر ورما وکاس یاترہ لے کر آئے تھے چار مہینے پہلے پولیا نربان کے لیے بھومی پوجن ہوا چودہ لاکھ سنتانبے ہزار سے اس کا نربان ہونا تھا اور راشی تک سویکرت ہو گئی لیکن کام آج تک شروع ہی نہیں ہوا جبکہ بارش آنے والی ہے پولیا نہیں ہونے سے ہر بار گانو اور کھیت کا سمپر پرکور جاتا ہے ان دور کے سنٹرل کوتوالی تھانک شیطر میں لائٹ اینڈ ساؤنڈ کی دکان سنچالت کرنے والے سنجھے سنگھ کی دکان میں گھس کر ان کے مزدوروں اور آنے کرمچاریوں کو دھمکانے کے معاملے میں پولیس نے کاروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور ایک فرار ہے جس کی تلاش کی جا رہی ہے ان دور کی ہونہار بیٹی کی جیون میں نیا صفیرہ ہوا کڈنی فیلیور کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ چکی یوگیتہ پھر سے پڑھ پائے گی یہ سب سمبھو ہو پایا کڈنی ٹرانسپلانٹ کی وجہ سے 2012 میں یوگیتہ کی دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی تھی اس کے بعد سے وہ ڈائلیسس پر تھی اسے ہفتے میں دو بار ڈائلیسس کرانا پڑتا تھا اس وجہ سے ساتھویک اکشا کے بعد سے اس کی پڑھائی چھوڑ گئی تھی لیکن وہ پھر سے پڑھ پائے گی اس کے لیے وہ خوش ہے آپ کا ہمارا اپنا مدھیپردیش بھلے ہی وکاس کے تمام نئے سوپان حاصل کر رہا ہے لیکن ہمارے اسی پردیش میں ڈالت سماج کی لوگوں کی گھر میں جب خوشی کی گھڑی آتی ہے تو اس اتصہ کو منانے کے واسطے بھی سنگینوں کے سائے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے کیوں؟ اس ریپورٹ کو دیکھئے مجھے دیچو جاتا ممسکرہ تصویر نمبر ایک تصویر نمبر دو تصویر نمبر تی ماملہ آپ کی سمجھ میں آہی گیا ہوگا ہے یہ گھٹنا چھترپور زلے کے بکس بہہ تھانا سمبھاو ہندوتو کی گونچتے ناروں کے بیچ سماج کا ایک چہرہ ہے یہ پولیس کی سرکشہ ہے جوان تینات ہیں ایس ڈی او پی موقع پر لیکن پھر بھی تتھا کتھت اونچی ڈرات کو یہ برداشت نہیں کہ کوئی دلت گھوڑی چڑ جائے بارات ریتے شہروار کی تھی لیکن اس میں ہو گیا بوار پتھر پھیکے گئے پولیس خائل ہوئی اور پھر پولیس خود پریادی بنی پچاس لوگوں کی خلاف ماملہ درج کر آئے گیا جس میں بیس تو نامزد ہیں بعد میں خود ایس پی کو موقع پر پہنچنا پڑا بھاری سرکشہ انتظام کے بیچ بارات روانہ کر آئے گئی فلحال پولیس نے شہرسکی کارے میں بادھا اور مارپیٹ بلوہ حریزون ڈاک کے تحت سب ہی آروپیوں پر ماملہ پنجیبت کیا سبھی گاؤں کے کارکرم جو ہیں اس کے بعد پولیس اور پریشاسن کی اپستیتی میں سمپن ہوئے اور بارات بھی روانہ ہوئی شادی کے سبھی کارکرم سمپن ہو گئے ہیں کنٹو جو پتھرہ اور دوسرے سمدائے نے کیا تھا اس میں ایس ٹو پی سہید کچھ پولیس کرمیوں کو چوٹے آئی ہیں جس پہ لگو پچاس لوگوں کی اوپر دھارہ تین سو تریپن ایک سو سیتالیس ایک سوڑتالیس ایک سو ننچاس بھارتی دنڈ ویدھان ایوہ ماننے سیکشنز میں ماملہ پنجیبت کیا گیا ہے گاؤں میں ابھی شانتی ہے گارڈ لگا ہوا ہے اور شادی سے سمبندیت جو بھی کارکرم تھے وہ پورے ہو گئے ہیں یہاں سوال کانون میں وستہ کنے بلکہ دھڑوں میں بٹے سماج اور اوچ نیچ کی گھٹیا سوچکا ہے پولیس نے دوسرکشا پہلی بھی دی اور باد میں بھی دی بارات بھی نکالی گئی لیکن سوال ہے سوڑنے مدھپردیش اور امرتکال کی جشنے کے بیچ تتھا کتت اوچی ویرادری والوں کی نیچلی سوچ اب تک آخر کیوں نہ بدل سکی چطرپور سے نیوزیٹین کے لیے ناریدر پرمارکی رپورٹ موسیقی